بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کے پی کے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ایک مومنٹم کی شکل اختیار کر رہی ہیں جو کل کے پی کے اندر پی ٹی آئی کے ریلی ہوئی ہے وہ ریلی نہیں تھی ایک پورا توفان تھا جو اس کے جو اثرات ہیں پورے ملک تک گئے ہیں اور جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی تک کے پی کے سے لے کر پشاور سے لے کر کراچی تک ریلیز نکلی ہیں اور ہر چھوٹے بڑے شہر میں ریلیاں نکلی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اس رمضان شریف میں روزے کی حالت میں بھی لوگ باہر نکلے ہیں اور اس میں جو نعرہ تھا وہ ایک ہی نعرہ تھا کہ قیدی نمبر اٹھ سو چار تیرا یار میرا یار قیدی نمبر اٹھ سو چار بھئی عمران خان ریلیز عمران خان بس یہ ایک ہی نعرہ ہے کہ عمران خان رہا کرو مومنٹم بنتا جا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عید کے بعد یہ چیزیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائیں گی کیونکہ جو کل ریلیز کے اندر دیکھا گیا جو ایگریشن تھا لوگوں کے اندر جو غصہ تھا لوگوں کے اندر وہ رکنے والا نہیں ہے حالانکہ جو پی ٹی آئی کے سنٹر میں جو لوگ ہیں جو اسٹم قیادت کر رہے ہیں کیونکہ سارے عمران خان نہیں بن سکتے بندہ ہر بندہ اپنی کیپسٹی کہ میں رہ کر اپنی کوشش ضرور کرتا ہے لیکن ہر بندہ عمران خان نہیں بن سکتا تو کافی اختلافات اور لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی خبریں کہ جی پٹے والے تو کچھ نہیں رہے الٹا دوستیاں پار رہے ہیں تو یقین کریں کافی مجھے بھی مایوسی اور میں نے کہا یہ چیزیں کیسے ہوں گی عمران خان تو جیل کے اندر ہے ان کو تو بولنے نہیں دیا جا رہا ان کی تو نہ تصویر باہر آ سکتی ہے نہ کوئی ویڈیو باہر آ سکتی ہے تو یہ چیزیں کیسے ہوں گی لیکن جو کل عوام نے بتایا اس نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم عمران خان کی آواز پہ لبیک کہنے والے بیج میں کون کیا کر رہے کون کیا نہیں کر رہا وہ جائیں سائیڈ پہ جو پٹے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے تو ویلن کوٹ نہیں کھڑا بھی سائیڈ پہ جائے لیکن اب یہ تحریک نہیں رکنے والی اب یہ ایک تحریک چلے گی اب چھر تاریخ کو آج یہ کم ہے اب چھر تاریخ کو دیکھ لیجئے گا اس میں پریڈ گراؤنڈ میں راولپنڈی کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوگا اور یہ ایک سمجھ لیں کہ وہی پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں پر عمران خان نے اپنی حکومت گرنے سے پہلے سائفر لے رہایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ وہ سادش ہو رہی ہے تو لوگوں کو وہ چیزیں بھی وہ الفاظ بھی یاد ہیں عمران خان کے اور اب لوگ اس سے بھی بڑی تعداد میں اس جگہ پہ آئیں گے اور ایک مومنٹم بنے گا اور عید کے بعد تو بالکل یہ ایک الگ سیچویشن ہو جائے گی اس لیے نون لیگ کو پریشانی ان کی بڑھتی جا رہی ہے دوسرا جتنے یہ جو انہوں نے دھاندلی سے الیکشن چوری کر کے اپنے سیٹیں واپس کی ہیں پی ٹی آئی سے وہ ساری چیلنج ہونے جا رہی ہیں اور جب وہ چیلنج ہوں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا پھر ان کو اگر عدالتوں نے انصاف دیا تو یہ ساری سیٹیں ریورس بیک ہونی ہیں کمس کم سو کے نزدیک سیٹیں ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو چیف جسد قاضی فائز یہ سب کو ایکسٹینشن ہے آرمی چیف کے ایکسٹینشن ہے یہ تو ایک سائیڈ پہ رہے گی دھر کنار ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے اور یہ نون لیگ اپنی حکومت برقرار نہیں رکھ سکے گی نون لیگ کے لیے آنے والے دن بہت بڑی مصیبت کا اشارہ ہیں اور اندیا ہیں اور وہ ذہنی طور کے اوپر تیار ہو جائیں یہ بات مجھ سے آپ لکھوا لیں کیونکہ جو میں نے عوام کا موڈ دیکھا ہے وہ اب ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور سیٹیں ان کے ساری واپس ہونی ہیں یہ سلمان اکرم راجع صاحب علی اتہ تارڑ والی اور جناب کافی اس ڈاکٹر یاسمین راشد والی اور اتنی بے شمار سیٹیں میں کس کس کا نام لوں چودری پرویز الائی کی جو سیٹیں ان کی اہلیہ کی یہ ساری سیٹیں اٹک سے میاں والی سے یعنی کہ وہ سیٹیں جو سپیٹی آئی کا بھی ہاری نہیں ہیں اور رات کو ایک ایک لاکھ کی لیڈ سے جیت رہے تھے اس پہ اسلامباد کی تینوں سیٹیں لیکن صبح اٹھے تو وہ ہارے ہوئے تھے یعنی کہ نو تاریخ کو پورا سینیریو چینج ہو گیا تو یہ چیزیں اگر انصاف ہوا عدالتوں نے انصاف دیا تو یہ ساری چیزیں واپس آنی ہیں اور اب جو چھے ججز کا معاملہ آئے جو خط والا وہ ان کے گلے کا پھندہ بنا ہوا ہے وہ بھی اب ان کے جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں قاضی فائض عیسیٰ کے متھے لگنے جا رہے ہیں کہ بھی پہلے آپ ہمیں جواب دو پھر جوڈیشر کمیشن یہ جو آپ نے کمیشن بنایا ہے ریٹائر وہ کہانی بعد میں پہلے آپ ہمیں جواب دو آپ ہمارے چیف جسٹس تھے آپ نے ہمارے کیا کیا یہ اندر کی خبر آئی ہے کہ ججز اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور اپنا جو کیسے وہ پٹ اپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں اب آنے والے دنوں میں ہر آئے دن کے ساتھ آپ کو ایک الگ سینیریو بنتا ہوا نظر آئے گا دوسرا ایک جو خبر آئی ہے مختلف صافی ریپورٹ کر رہے ہیں مریان ریاض خان نے بھی ریپورٹ کیا اس کو کہ مریم نواز کے لیے ہیلی کپٹر خریدہ جا رہے ہیں جی ہاں مریم نواز کے لیے اب ہیلی کپٹر خریدہ جا رہے ہیں یہ وہ ملک ہے جس کی اسٹم روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں عوام ننگی بکی مر رہی ہے مہگائی کا طوفان ہے پہلے بجری گیس اور اس کے بم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ عوام سی دنیوں پاری پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ کی گاری کے ٹائر تھے وہ ساڑھے تین کروڑ میں آئے وہ ڈلے اور اندر کی جناب اس کی جو پوشش بغیرہ تھی سیٹوں کی وہ میچنگ کرائی وہ چینج کرائی اب وہ شہزادی کے لیے جناب ہیلی کپٹر آئے گا کیونکہ شہزادی ادھر سے ادھر ہیلی کپٹر پر موگ کرے گی یہ وہ سوچ ہے جس کے عمران خان خلاف ہے یہ وہ ایک ذہنی جو انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ تصور کیا ہوا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں اور یہ نیچے عوام سب کیڑے مکڑے یہ رائے ہماری بس اس کو ہم جیسے رونتے پر ہیں یہ اس طرح چلتے رہیں گے یہ وہ ان کی جو رون تکبر اور ان کی رونیت ہے جس کے وجہ سے عوام ان سے نفرت کرتی ہے اور اسی چیز کے عمران خان آج تک خلاف لڑ رہا ہے کہ ان چیزوں سے اپنی عوام کو آزاد کرنا ہے اس غلامی سے آزاد کرنا ہے تو وہ دن اب دور نہیں ہے شہزادی بھی ابھی اپنی بس یہ جو ٹک ٹاک والی ویڈیوز ہیں وہ ڈال لیں جتنی ڈال سکتی ہے کیونکہ عید کے بعد دمہ دمست کلندر ہوگا رلیز عمران خان قیدی نمبر 804 کے نعرے پورے ملک میں گونج رہے ہیں اور کیسز بھی انشاءاللہ عمران خان کے آپ کو یہ سائفر کیس آج ان کی اہرنگ ہوگی وہ بھی آپ کو ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اب یہ چیزیں ریورس بیک ہوں گی اور بہت برے طریقے سے ہوں گی اور نون لی کے لیے اب وہ جو کہتے ہیں نا جس کو مشکل وقت وہ شروع ہو چکا ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں گازی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن آپ بھول جائیں یہ اب ایسا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ بھکلا تیار ہو چکے اور عید کے بعد اس مومنٹم میں جب بھکلا بھی شامل ہوں گے ایک بڑی تعداد میں تو پورے اس کا جو سینیریو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور حکومت کو لالے پڑ جائیں گے لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس کی جھلک کل آپ نے دیکھ لی کے پی کے کے اندر جو لوگ باہر نکل کے کر رہے تھے بزید کو ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے بھی لاغ میں اب تک لیتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم